حکومت پاکستان کی طرف سے یہ جو بوم بلاس سے جس سے قیمتیں پاکستانی جانے ضائع ہوئی ہیں ان کے ورسہ اور ہزارہ کمیونٹی جو ہماری عزت ہیں ہماری پیچان ہیں ہماری بنیاد ہیں وہ ہممس ہیں اور وہ بلوج بھائی وہ پشتون بھائی اور میری سیول آمد فورسز کے وہ جوان جو شہید اور زخمی ہوئے ہیں ان سب کے غم میں نہ صرف برابر شریک ہونے کے لیے بلکہ یہ میسج دینے کے لیے کہ ہم آپ کے ساتھ ہر مشکل اور ہر آزمائش اور ہر خوشی میں شانہ بشانہ کھڑے ہیں یہ جو واقعہ ہوا یہ ایسے ٹائم پہ کیا گیا کیونکہ یاد رکھئے پاکستان جس آزمائش سے گزر رہے آج فیٹ اف کی آخری تاریخ ہے جو ہم نے فیٹ اف کو پاکستان کے حوالے سے تمام وہ چیزیں مہیا کرنی ہیں اور اس کے بعد پندرہ میں کو اس پر فیٹ اف جو بھی فیصلہ کرے گا وہ فیصلہ ہے کیا پاکستانی قوم کو اور یہاں پہ ورسا اور اس امام بھارگاہ میں خیر اور برکت کی جگہ میں اور علماء اکرام وارسین انبیاء اکرام بیٹھیں اللہ اور اللہ کے محبوب اور محبوب کے آل کے ماننے والے ہیں یہ بات کیوں آپ کے ساتھ میں کر رہا ہوں کیونکہ دشمنان پاکستان وہ یہ چاہتے ہیں کہ کسی طریقے سے پاکستان کو بلیک لسٹ میں لائے جائے پاکستان کو معاشی طور پر ہر لیول پر ایسے نقصان پہنچائے جائے کہ خدا نہ خاصتہ پاکستان بکھر جائے یہ وہ مضموم ازائم ہے کیونکہ پچیس جولائے سن دوہزار اٹھارہ سے نو مہینے بعد اس کی کوئی جسٹیفیکیشن نہیں ہے یہ نہیں ہونا چاہیے تھا لا زوال قربانیاں میری سیولان فورسز افاج پاکستان ارام پاکستانی دے رہے ہیں میرے گھر سے تین جنازے نکلیں سوال یہ ہے کہ فلسفہ حسین ظالم کے آگے کھڑا ہونا مظلوم کا ساتھ دینا اور شہادت تو ہر مسلمان کے خون میں رچی بسی ہے سوال یہ ہے کہ کیوں ہم یہ نہیں سوچتے کہ کون ہے یہ کون اس ملک کے اندر انتشار پہلا رہا ہے کونسی وہ کوتے ہیں جو پاکستان کو پاکستان کے اندر پاکستانیوں سے لانا چاہتے ہیں یہ قصہ تب سے شروع ہوتا ہے جب پہلے زبان کے نام پہ پھر مذہب کے نام پہ پھر مسلک کے نام پہ پھر علاقے کے نام پہ پھر زبان کے نام پہ پاکستانیوں کو حپس میں دستے گریبان کیا لڑایا گیا غیر کے ایجنڈا پہ پھر اداروں کو عوام سے لڑایا گیا کبھی فوج کے خلاف کبھی انٹیلیجنس ایجنسیز کے خلاف تو میرا سوال یہ ہے اللہ کی گھر میں بیٹھ کے میں یہ کہہ رہا ہوں میرا سوال یہ ہے پاکستانی قوم سے اور وہ تمام قوتوں سے کہ اگر پاکستان جیسی فوج اور انٹیلیجنس ایجنسیز شام کے پاس ہوتی ایراک کے پاس ہوتی لیبیا کے پاس ہوتی تو کیا امت کی بیٹیاں اور امت کے بزرگ وہ مدرسے امام بارگائے مسجدیں وہ انسانی اتسوز مظالم جو رنگوینیا میں ہو رہے ہیں جو افغانستان میں ہو رہے ہیں میرے مسلمان ملک میں جو آکوپائیڈ کیشمیر میں ہو رہے ہیں یہ وہی ایجنڈا ہے اس ملک کو ڈیسٹیبلائیس کرنا اس ملک کو ہر نیج پر نقصان پہنچانا لیکن میرا ایمان یہ ہے ہم سب کا کہ ان تمام قوتوں کو انشاءاللہ بیضل اللہ ہم یقجیتی سے اتفاق سے اتحاد سے اور شیئر ایک کمیٹمنٹ سے کہ اللہ اور اللہ کے محبوب کے ماننے والے اتیو اللہ و اتیو رسول کبھی بھی اس ملک پر آنچ نہیں آنے دیں گے ہم اپنی جانے قربانے ضرور کریں گے کیونکہ یہ فلسفہ حسین ہے اب بات یہ ہے علماء کرام یہاں پہ ہیں وہ رسائی یہاں پہ ہیں وفاق کا کام ہے اول لیڈنگ رول صوبائی حکومت چیف منسٹر صاحب سے بھی میں آؤٹھ کر بخاری صاحب ہم اٹھ کر آ رہے ہیں ماں سے چیف منسٹر صاحب صوبائی حکومت پیچھے وفاق کی حکومت میری تمام سیولان فورسز پاکستان کی تمام کی سٹیک ہولڈرز ہم انشاءاللہ بیزدللہ اور وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ ہزارہ کمیونٹی بے شک ظلم عظیم ہوا ہے آپ کے ساتھ ماضی کے لیے میں بھی گناہ اللہ سے معافی مانتا ہوں ایک پاکستانیوں کے ناتے مجھ سے بھی شاید پوچھا جائے ظلم عظیم ہوا ہے ابھی ہم آتے میں میں کہہ رہا تھے کہ بچوں کی چیروں کو دیکھیں ان کی آپ کو دیکھیں بزرگوں کو دیکھیں جب سے مجھے یہ عوضہ اللہ کے بعد پرائیم منسٹر نے دیا ہے میں ہر دفعہ یہاں پہ آتا رہا ہوں آپ کے بیچ میں بیٹھتا رہا ہوں کوئی خوف نہیں کسی کبھی خوف نہیں صرف جان اس رب کو دینی ہے ہم نے کسی کے اشاروں پہ نہیں چلنا ہم نے کسی کی سوچ پر مسلط نہیں کرنا ہم نے کسی کو اکیر نہیں سمجھنا کیونکہ یہ اللہ اور اللہ کے محبوب کے حکامات کی نفی ہے سوال یہ ہے کہ ظلم ہوا آپ کے ساتھ اب ہم آپ کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہیں لیکن ہماری نیت اللہ کہتے ہیں جیسی تمہاری نیت ویسے فیصلے ہوں گے جیسے تم گمان کرو گے ویسی اللہ کی طرف سے فیصلے آئیں گے مجھے اپنی اولاد کی قسم ہے میں نے جان اللہ کو دینی ہے ہم آپ کے اس در میں برابر کی شریک ہیں اور جو اس کے لئے رسپونسی بھل ہے ریاست آلا اٹ جائے گی اور وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ ہزارہ کمیونیٹی کے ساتھ جز جاتی ہوئی کسی نے کوئی پکڑا نہیں میرے پاس میرے آئی جی ایف سی بیٹھیں ستائیس لوگوں کی لسٹ آرمی کورٹ سے بہت ساروں کو سزائی ہوئی اکراز دا بورڈ پاکستان میں کریک ڈاؤن ہوا یہی وجہ ہے کہ نو مہینے بعد ان بدبختوں کو ایک موقع ملا اور پھر سوال یہ بھی ہے ان تمام قوتوں کے لئے کہ یہ جو واقعہ ہوتا ہے یہ اگر ایک خاص علاقے کو ٹارگٹ کرنا ہوتا یہ اس رب کا کرم ہے کہ اللہ نے ان کی وجود توڑ لانا چاہتے تھے یہ جب کونوائے روزانہ آپ کو سیکیورٹی دے کے جو آپ کی ضروریات ہے اس کے حوالے سے یہ اس گاڑی میں بھی ٹارگٹ ہو سکتا تھا لیکن میرے رب کی اپنی ایک رب نیاز ہے ہمارا کام ہے نکنیتی سے آگے بڑھنا اور میرا یہ ہیمان ہے اور پرائیم منسٹر صاحب کا ویژن ہے انشاءاللہ کہ بلوچستان کو اٹھانا ہے بلوچستان کی محرومیہ ختم کرنی ہے گلگت بلتستان وہ تمام علاقے جن کو گلے نہیں لگایا ہم آپ کے ساتھ کھڑیں اور اس طرح علانات نہیں کریں گے یا صرف زبانی حد تک کہ ہم جی مضمت کرتے ہیں یا یہ جو اتنے دن لگے ہم مسلسل بیٹھے ہوئے ہیں تمام کی سٹیکولڈرز رات کو ایک بجے تک وہ پاکستان کے تمام وہ ادارے ان کے ساتھ میٹنگز ہوتی نہیں ابھی بھی میٹنگز ہم کر کے آئے ہیں تو پاکستانی قوم کے لیے میسیج ہی ہے کہ آزمائش قوموں پہ آتی ہیں سب سے بڑی آزمائش یاد رکھیں اللہ کن پر لاتا ہے اپنے پیاروں پہ اور یہ خاصہ ہے فلسفہ حسین اور آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے ہم نے سر نہیں جھکانا ہم نے گبرانا نہیں ہے ہم نے درنا نہیں ہے ہم نے مو بھیرنا نہیں ہے ہم نے انشاءاللہ بیزناللہ ان کا مقابلہ کر رہے ہیں اور مقابلہ کر رہے ہیں اللہ کے فضل سے لیکن آپ سے استعدائی ہے کہ ہماری نیت پر کبھی شک نہ کریں استعدائی ہے مرنا ہم سب نے ہیں لیکن اس ملک قومن کا گوارہ بنائے گی انشاءاللہ ویسٹن بورڈر پہ بھی فنسنگ سٹارٹ ہے ایسٹن بورڈر یہ افغانستان کے ساتھ اور ایران کے ساتھ آل آؤٹ یہ جب ہمارا گھر سیکیور ہوگا گھر کے اندر تمام افیکٹیو میکنیزم ہوں گے آپ کے الیکٹڈ ریپ صوبائی حکومت کا حصہ ہیں ان سے آپ پوچھیں حل فن پوچھیں کہ جب وہ اسلام آباد آتے ہیں ہم ان کو گلے لگاتے ہیں ان کے لئے کوئی روک ٹوک نہیں ہے میسیج یہ ہے کہ صرف وزارہ کمیونٹی کے حد تک نہیں میرا بلوچستان کا ایک ایک بلوچ میرے بلوچستان کا ایک ایک پشتون میرے بلوچستان کا کوئی بھی باسی ہو چاہے وہ پنجابی ہو چاہے وہ کسی مذہب کسی سوچ کسی علاقے کسی فکر کسی بھی علاقے کا کیوں نہ ہو ریاست ان کو عزت دے گی اب آپ ہی کو آگے رکھیں علماء کرام یہاں کی جو لوکل کمیونٹی ہے ہم نے آپ کی سوچ کے مطابق آگے جانا ہے آپ ہمیں ایک راستہ دیں کس راستے پر چلیں ہم آپ کے ترو آگے جانا چاہتے ہیں ریاست پاکستانی ہے پرائیم منیسٹر صاحب کے ڈیریکٹیوز ہیں اور یہ چیف منیسٹر صاحب کے ساتھ ابھی ڈسکیشن ان کی ٹیم ہمارے ساتھ آئی ہوئی ہے میرے ساتھ زفراللہ صاحب آئے ہیں ہوم منیسٹر زیادہ صاحب ہوم منیسٹر صاحب میرے ساتھ آئے ہیں ان کی پوری ٹیم آئی ہوئی ہے آپ ہمیں اور یہ میں اوپر لی بات کر رہا ہوں کہ پاکستان کے گھر گھر تک یہ بات پہنچے اور وہ قوت ہے جو پاکستان کو موقع ڈھونڈتے ہیں کہ ایسا موقع ہے اور پاکستان یا پاکستان کے اداروں کو بدنام کیا جائے یا اقوام عالم میں نیگٹیو پرسپشن دی جائے ان سب کے لیے میسیج یہ ہے کہ ہم ہمارا ہونے کا یقین اس رب سے جو تمام جہانوں کا خالق مالک ہے ہم پریشر میں نہیں آتے ہم نہ کسی کو انڈرمائن کرتے ہیں بدنیتی کرنے والے کو اللہ ظلیل اور رسوا کرتا ہے ہم حق کے ساتھ کھڑے ہوں گے زیادتی جو بھی کرے گا چاہے وہ جتنا بڑا کیوں نہ ہو اس کو سزا ریاست دے گی انشاءاللہ آخر میں آپ سے ریکویسٹ ہیلتے جائے میرے وہ بورڈر پہ جو جوان چاہے وہ سیاچین پہ ہیں چاہے کسی بورڈر پہ میری ایف سی میرے عام پاکستانی میرے وہ بچے جو گھروں میں سکول جاتے ہیں کیا مجھے اور میری حکومت کو نہیں پتا کہ زارہ کمیونیٹی کے ساتھ کیا ہوا ہے آپ کے کاروباروں کے ساتھ کیا ہوا ہے آپ کے بچے سکول اور کالیج آپ کی ایک قوم کی ایک بیٹی ابھی ایک کامپیٹیشن میں جڑوں میں اس بچی نے پورے قوم کا سر فخر سے بلند کی ہے ایک ایونٹ میں میں نے سب کو کہا کہ یہ قوم کی بیٹی دیکھیں گھر کی چار دیواری کے اندر اس نے قوم کو عزت دی ہے آپ کا جو ٹیلنٹ ہے وہ کسی سے چھپا نہیں ہے لیکن خدا کے لیے ان وسوسوں ان قوتوں جو کہ فف جنریشن وار ہائیبریڈ وار سوشل میڈیا میں مختلف طریقے سے ہمیں لڑانے کے اور غلط غلط قسم کی چیزیں چلانے سے آپ کے غم میں وہ شریک نہیں ہو رہے آپ کے غم میں وہ اضافہ کر رہے ہیں آپ کو لڑوانا چاہتے ہیں آپ کو اور اس قوم کو کوری دنیا کے آگے رسوا کرنا چاہتے ہیں خدا کے لیے ہمیں ایک ہونا ہے خدا کے لیے اور یہ میری اللہ سے دعا ہے کہ اگر میں اور ہم ادھر بدنیتی سے آئے ہیں تو اللہ ہمیں ذلیل اور رسوا کرے گا اگر ہم نیکنیتی سے آئے ہیں تو اللہ کی خیبی مدد ہمارے ساتھ شامل ہوگی انشاءاللہ یہ ہمارا ایمان ہے انشاءاللہ پاکستان تاکہ احمد سلامت رہے گا انشاءاللہ بلوچستان کا ہر ایک ذرہ ہر باسی خیر و آفیت کا ذریعہ بنے گا انشاءاللہ ایم عظیم قوم بنیں گے ایسی قوم بنیں گے اور دنیا کیلئے مثال بنیں گے یہ میرا ایمان ہے کہ روزہ محشر کے دن انشاءاللہ 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 بیس دللہ خاتم النبین حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم اور آل محمد پاکستانی قوم اور آپ کی قربانیوں پر فخر کریں گے انشاءاللہ پاکستان زندہ بات